اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں نسیم کاؤسر کچن اور میں بنا رہی ہوں آج لوکی چکن کی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سی ریسیپی تو چلیے بنا لیتے ہیں یہ میں نے ایک پاو کے قریب چکن لے لیا ہے آدھا کلو میں نے لوکی لی ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے میں نے کس طرح سے سلائس کیا یہ دیکھیں اتنے پتلے ہمیں اس کے سلائس کرنے ہیں نہ زیادہ موٹے اور نہ ہی زیادہ پتلے اور یہ دو میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیں ہیں اور تین میں نے ٹیمارٹر لیں ہیں ٹیمارٹر کا میں پیسٹ بناوں گی کیونکہ آج کل بڑے ڈھیٹ ٹیمارٹر آ رہے ہیں کل کے ہی نہیں دیتے اور یہ ون ٹیبل اسپون میں نے لہسان ادرک کا پیسٹ لیا ہے گرم مسالے لیے ہیں کچھ کھڑے اس میں میں نے زیرہ لے لیا ہے کٹا ہوا اور دو لانگ لیں ہیں ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے چھ سات کالی مرچ ہیں ایک بڑی الائچی ہے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل اسپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل اسپون لال میچ پاورڈر لیا ہے اور یہ ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بنا لیتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی آپ میں سے جو بھی میری چینل پر فرس ٹائم وزیٹ کر رہے ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرا آنے والی تمام ریسیپی آپ کو بروقت دیکھنے کو ملے یہاں پر میں نے پین میں ہاف کپ آئل لیا ہے پیاز ایٹ کی ہے اس کو تھوڑا گولڈن براؤن کر لیا ہے ٹھیک ہے زیادہ ڈرارک براؤن نہیں کریں گے ہلکی اسی جب وہ براؤن ہو گئی تو پھر میں نے اس میں اور اب چکن ایٹ کر دیا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تھوڑی دیر اور جیسی فرائے ہو جائے گی میں اس میں جنجر گرلک پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے چکن کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اور پھر اب میں اس میں تمام مسالے ایٹ کروں گے ان کو بھون کے اور پھر مسالے کو چکن اور جنجر گرلک پیسٹ کے ساتھ بہت اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے ٹھیک ہے اور جب یہ بھون جائے گا تھوڑا سا تو پھر اس میں 1 ٹیبلی سپون کے قریب میں پانی بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ مسالیں جلے نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اب تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اور یہاں پر میں نے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا تینو ٹیمارٹر جو تھے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کو ایٹ کیا ہے اور بہت اچھے سے اب ٹیمارٹر کی بھنائی کریں گے ہری مرچیں ڈال دوں گی تھوڑی سی ہرا دھنیا ایٹ کر دوں گی اور پھر مکس کریں گے اور اب ہمیں اس کو بھون لینا ہے بہت اچھے سے اور لوکی ایٹ کر دیں گے اور لوکی کو بھی اب اس کے ساتھ اچھے سے میں بھونوں گی بلکل اس کو بھون بھون کے خوشک کر لیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور لوکی اور چکن بہت اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں جتنا اچھا بھونتا ہے اتنا ہی اچھا سالن آپ کا بنتا ہے یہاں پر میں ایک سے ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ایٹ کروں گی اچھے سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو اور پانی ایٹ کر سکتے ہیں اگر چاول سے کھانا ہو تو آپ زیادہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ روٹی سے کھائیں گے تو میں اس میں بس زیادہ پانی ایٹ نہیں کروں گی تو بس یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارا یہ ریڈی ہوگا اور اس کو ڈھک کے میں دس سے پندہ منٹ کے لئے پکا لوں گی یہ دیکھیں پندہ منٹ کے بعد میں نے اس کو بلکل ہلکی آج کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اور لوکی کا بہت ہی مزیدار سا سالن ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی گریوی اس طرح سے ہے تو بہت مزید ہی لگتی ہے یہ چاول کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے آپ چاول سے کھائیں روٹی سے چپاتی نان کسی بھی چیز سے کھائیں بہت مزید کا لگتا ہے یہاں پر میں نے پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور اب میں اس کو نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک ٹھیک ہے ہاں تو ویورز یہ دیکھیں ہماری لوکی چکن کی بہت مزیدار سی ڈش ریڈی ہو گئی ہے میں نے نکال لیا ہے ہلکا سا دھنیا اوپر سے ایٹ کیا ہے آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور جب ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے تو بہت مزید کی بہت لذیذ بنتی ہے تو پلیز ٹرائے ضرور کریے گا میرے میتھڈ سے بلکل سمپل طریقے سے میں آپ کے لئے ریسی پی لے کر آتی ہوں چلیں آپ کسی نئی ریسی پی کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ